اسلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل بائی سوفر بھائے آمنہ شاہ آئی ہوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک روز میں ادارت کے کمرے سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہا تھا تو اپنے اقب میں ایک نامناسب سی آواز سن کر چونک اٹھا اس چونکنے کا سبب یہ تھا کہ کسی اجنبی شخص نے مجھے پکارا تھا بیک صاحب ذرا ایک منٹ لا محالہ مجھے رکنا پڑا کیونکہ پکارنے والا جو کوئی بھی تھا اسے مجھ سے کوئی کام تھا اگر اسی بات نہ ہوتی تو وہ اسے پور اشتیاق انداز میں مجھے آواز نہ دیتا دس بارہ قدم کے فاصلے پر مجھے ایک دبلہ پتلہ دراز کاما شخص نظر آیا کیونکہ وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش میں دکھائی دیتا تھا آس پاس اس وقت کوئی اور بندہ بشن نظر نہیں آ رہا تھا پشک میرے قریب آیا اور خاصی قراری آواز میں بولا السلام علیکم بیک صاحب علیکم سلام میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس کے سلام کا جواب دیا اس کے بعد اس نے ایک معروف مجسٹریٹ کا نام لے کر مجھ سے پوچھنے لگا آپ ان کی عدالت میں تھے اس نے کسی شک و شبہ والی بات نہیں کی تھی لہٰذا میں نے اس بات میں جواب دیا ہاں وہ بولا میں نے آپ کو وہاں مصروف دیکھ لیا تھا اور انتظار کر رہا تھا میں نے جلدی سے کہا اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو میرے دفتر آ جائیں اس شخص نے کہا مجھے آپ سے جو کام ہے اس کے لئے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ادھر ادھر نکاح دوڑانے کے بعد کہا کیوں نہ تھوڑی دیر کے لئے کینٹین میں بیٹھ جائیں اسی بہانے آپ کے ساتھ چائے پینے کا حساس بھی مجھے حاصل ہو جائے گا اس کی تجویز پر عمل کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی میں اس غلام مرتضانامی دراز کامش شخص کے ساتھ عدالت کی کینٹین میں جا کر بیٹھ گیا آپ کو مجھ سے کوئی کام کی بات کرنی تھی جی وہ دراصل میں آپ کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں مثلا آپ میں لئے کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اصل ذریعہ روزگار کیا ہے اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور بتایا کہ بنیادی طور پر میں آپ کا ہم پیشہ ہوں اس انکشاف نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے موہ سے نکلا یعنی آپ بھی ایک وقیل ہیں اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا اسی لئے میں نے متعملانہ انداز میں اس سے استفسار کیا اگر آپ نے باقاعدہ وقالت پڑھ لکھی ہے تو پھر اس پیشہ کو ذریعہ روزگار کیوں نہیں بناتے میرا خیال ہے اگر آپ وقالت کی پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کی جملہ مسائل چھٹکے بجاتے میں حل ہو جائیں گے اس نے یاس انگیز انداز میں میری طرف دیکھا اور کہا بیک صاحب میں نے باقاعدہ وقالت کا امتحان پاس کیا ہے اور اس سے سلے کی تمام اصنات اور سارٹیفیکٹ وغیرہ بھی میرے پاس ہیں میں نے باقاعدہ پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بری طرح ناکام رہا کچھ عرصے تک ایک نامور اور سینئر وقیل کے ساتھ بھی وزنی فائلیں اٹھائے اس کے دفتر سے عدالت اور عدالت سے دفتر کے چکر کارتا رہا سوجا تھا شاید اس طرح کامیابی کی کوئی راستہ نکل آئے مگر اس محاذ پر بھی مجھے ناکامی ہی کم ہو دیکھنا پڑا آپ یقین نہیں کریں گے میں اس بے روزگاری کے ہاتھوں کس قدر پریشان ہوں اس پریشان دماغ اور بیمار سوچ کے ساتھ میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ شاید میں دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوں بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی میں نے بکور اس کے چہرے کا جائزہ لیا وہاں پر مجھے ناکامی مایوسی اور دل شکستگی کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیا اس کی مدد کرنے کا خیال میرے دل میں پیدا ہو چکا تھا میں نے اس سے کہا کہ تم فوری طور پر میرے لئے کام کرنا شروع کر دو اپنے دائیں بائیں نظر رکھو اور میرے لئے مختلف کیس پکڑتے رہو میں تمہیں ہر کیس پر پانچ سو روپے دے سکتا ہوں اس طرح اگر تم نے مہینے بھر میں چار پانچ کیس بھی میرے حوالے کر دی ہے تو تمہارا روزگار چل نکلے گا آگے اللہ مالک ہے علام مرتضہ بہت خوش ہو گیا اس بات سے اور فرط جذبات سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لئے ضرور کروں گا اور غلام مرتضہ کو میں نے پانچ سو روپے ایڈوانس میں دے دی ہے غلام مرتضہ نے تھوڑی سی ہچکی چاہت کے بعد وہ نوٹ میرے خاص سے لکتر اپنی جیم میں رکھ لیا مجھے یہ اندازہ لگانے میں کتن کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس وقت سخت ضرورت مند تھا دو روز کے بعد غلام مرتضہ میرے دفتر میں موجود تھا رسمی علیک سلک کے بعد میں نے سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بتانے لگا بیک صاحب وہ پہلے سے بھی زیادہ بے تکلفی سے مخاطب ہوا آپ نے ایڈوانس میں رقم دے کر مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دو دن بعد ہی میں نے آپ کے لئے ایک کیس ٹھونڈ نکالا ہے میں نے اس کے عقب میں دیکھتے ہو کچھا کیس کہاں ہی کیس کیس کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا وہ بے ساختہ بولا سوچا پہلے آپ سے ملاقات کرلوں پھر اسے بھی آپ سے ملوا دوں گا بہت اچھا کیا آپ نے میں نے سرسری انداز میں کہا بیک صاحب زاہدہ بہت ہی مظلوم لڑکی ہے وہ اپنی کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بولا اس کا سوتیلہ باپ لیاقت اس پر بہت ظلم ڈھاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس پر بری نظر بھی رکھتا ہے اگر زاہدہ کو جلد ازا جل اس ماحول سے نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کوئی بہت بڑا شرمناک واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے اس کے علاوہ زاہدہ کی ماں ختیجہ سے بھی اس کا رویہ بہت ظالمانہ ہے ٹھیک ہے تمہاری بات اور جذبات میری سمجھ میں آ گئے میں نے ٹھیڑے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں ایک ہم در تو پرخلوس دل رکھتے ہو لیکن یہ بات میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس صورتحال میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ چند لمحات تک ٹھٹول دی ہو نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر لائینی سے انداز میں بولا مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ آپ کس طرح ان مابیٹی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ آپ اگر قانون کا سہارا لیں تو ان کے لئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے دیکھو غلام ارتزہ پہلی بات تو یہ کہ جب تک زائدہ یا اس کی ماں ختیجہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کی شکایت لے کر گھر سے نہ نکلیں ان کے لئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ کہ انہیں کی شکایت لے کر اپنے علاقے کے تھانے میں پہنچنا چاہیے یا پھر وہاں کی مسائل احتی کونسل وغیرہ کے پاس جانا چاہیے مجھے امید ہے علاقے کا کونسل انہوں کا مسئلہ حل کر دے گا یا یا پھر تھانہ انچارز اس معاملے میں کوئی قانونی کارروائی ڈال سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا کلس کیس ہے اس میں فی الحال کسی وکیل کے لئے کام کارکردگی دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی اس کا مو لٹک گیا اور وہ خاصا مایوس دکھائی دینے لگا میں نے اس سے کہا غلام ارتزہ کیا ان لوگوں سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے رشتہ داری تو نہیں وہ اس کے چاہت آمیز لیچہ میں بولا بس محلے داری ہے کوئی اور قریبی تعلق میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو پوچھا اس نے تھوڑے تعمل کے بعد واحدہ اور اس کی ماں کے لئے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیل میں نے تمہیں بتا دی ہے تم اپنے طور پر انہیں گائٹ کر سکتے ہو وہ کمزور سی آواز میں بولا ٹھیک ہے جناب میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں اس نے کوشش کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا میں بسوک سے نہیں کہہ سکتا کہ کوشش کے سلسلے میں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں البتہ ٹھیک چار روز کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس بار وہ اکیلہ نہیں آیا تھا وہ اپنے ساتھ درمیان اکت کے ایک ساملے سے شخص کو بھی لے کر آیا تھا مذکورہ شخص کی عمر تیز کے قریب رہی ہو گی اس وقت ان دونوں کی چہروں پر ہوائیاں اڑ نہیں تھیں وہ سخت پریشان دکھائی دیتے تھے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ادھر گولی مار میں کوئی بڑی کروڑ ہو گئی ہے تو ہے تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے خیریت کہاں ہے بیک صاحب وہ گھبرائے ہوئے لجے میں بولا پولیس نے معاملہ ہی اُلٹا دیا ہے میں یہی سمجھا کہ وہ زائدہ کے ستے لے باپ کی شکایت لے کر اپنے علاقے کی تھانے میں تھانہ انچار سے ملنے پہنچے ہوں گے اور اس نے اُلٹا انہیں ڈانڈ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا ہوگا اسی سوچ کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھا لگتا ہے پولیس والوں نے رپورٹ درج نہیں کی ایسی بات نہیں ہے جناب اُلہ مرتزہ نے بدستور پرجے ہوئے انداز میں کہا ایک دن رپورٹ درج کی میں توقع کر رہا تھا کہ اگلے دن وہ لوگ زائدہ کے ستے لے باپ کو تھانے بلا کر سمجھائیں گے پوچھائیں گے لیکن ایسا کچھ نہ ہوا بلکہ ایک دن کے وقت پہ سے پولیس نے زائدہ کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا ہے کیا؟ جو چھل پڑا یہ تو تم بڑی عجیب کہانی سنا رہے ہو اُلہ مرتزہ میں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں بیک صاحب میری حیرت الجہن میں بدل گئی میں نے پوچھا پولیس نے زائدہ کو کس جن میں گرفتار کیا ہے ٹھہریں جناب میں بتاتا ہوں اُلہ مرتزہ کی بجائے اس کے ہمراہی ساولے شخص نے کہا مرتزہ بھائی تو پریشانی میں خواز کھو بیٹھتے ہیں یہ حالات کو صحیح طرح آپ کے سامنے پیش نہیں کر پھا رہے ہیں اُلہ مرتزہ بغیر پریشانی کے بھی معقول انداز میں اپنا مطمئے نظر پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کہتا میں نے اس سے کہا آپ کی تعریف آپ نے ابھی تک اپنا تعلق نہیں کر آیا میرا نام پرویز ہے وکیزہ اس شخص نے جواب دیا میں گولی بار میں ہی رہتا ہوں اُدھر میری ہارڈ ویئر اور سینیٹری فٹنگ کے ایک چھوٹی سی دکان ہے یہاں تک بتانے کے بعد وہ لمحے بھر کے لئے خاموش ہوا پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا مرتزہ بھائی نہائیتی نیک و مخلص انسان ہے لیاقت کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہم اور دیگر محلے دار سخت کوفت میں تھے مرتزہ نے آپ سے مشورہ کیا اور اسی مشورے کی روشنی میں ہم تین چار افراد مل کر تھانے پہنچے اور تھانے دار کو سارا قصہ کہہ سنایا میں نے پوری توجہ سے اس نے ہماری بات سنی اور آخر میں سوال کیا ہم میں سے مدعی کون ہے ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی مدعی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا ہم ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے تھانے دار نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا میں محلے داروں کی شکایت پر اس وقت تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک ظاہرہ یا اس کی ماں ختیجہ میں سے کوئی یہاں آ کر لیاقت کے خلاف رپورٹ درج نہ کرائے یا کمیزہ کم ان میں سے کوئی ایک محلے داروں کے ساتھ ضرور موجود ہو علمہ بھر کے لیے رکا پھر ایک گہری سانس لی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا ہم ابھی یہ سوچی رہے تھے کہ اس معاملے کو کس طرح ہنڈل کریں کہ گزشتہ رات پولیس نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے میں نے پرویز کے خاموش ہونے پر کہا لیکن ابھی تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا پولیس نے زاہدہ کو کس جن میں گرفتار کیا ہے اس پر قتل کا عظام ہے پرویز نے سپارٹ لیجے میں کہا میں نے پوچھا زاہدہ نے کس کو قتل کیا ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا وکی صاحب پرویز قدر احتجاجی انداز میں بولا پولیس اس پر جھوٹا عظام لگا رہی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا عظام جھوٹا ہے یا واقعی زاہدہ نے کسی کو قتل کیا ہے اس بات کا فیصلہ تو عدالت کرے گی میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں زاہدہ کو کس چکت کے قتل کے عظام میں پولیس نے گرفتار کیا ہے لیاقت حسین کے قتل کے عظام میں پرویز نے بتایا کیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی تم زاہدہ کے ستے لے باپ لیاقت حسین کی بات کر رہے ہونا جی ہاں جی ہاں دونوں بائی اپ بک بول اٹھے یہ ایک سنسنی خیز اور حیرت انگیز اطلاع تھی میں اپنی کسی پر پیچینی سے پہلو بدل کر رہ گیا پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان دو افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیاقت حسین قتل ہو گیا زاہدہ اپنے ستے لے باپ کے قتل کے عظام میں حوالات میں بند ہے آپ دونوں کا ان دونوں سے کوئی سنجیدہ رشتہ ناتا نہیں ہے بتائیں پھر اس سنے میں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ہمارے لئے کچھ نہ کریں جناب مرتزہ نے لجاجت سے کہا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ زاہدہ کا کیس لڑیں وہ مظلوم اور بے گناہ ہیں آپ اسے بائزت بری کروا دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی پرویز نے کہا مرتزہ بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ بہت اونچے وکیل ہیں اس حساب سے آپ کی فیز بھی بہت ہائی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں آپ کی فیز اور دیگر عدالتی اخراجات میں برداشت کرنے کو تیار ہوں بس آپ یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کی خامی بھر لیں میں لینے کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مختلف کرنے کی بجائے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا میں کسی بھی شخص کا کیس لیتے ہوئے چند باتوں کی تسلی ضرور کرتا ہوں جہاں تک فیز کی ادائیگی کا تعلق ہے تو وہ میرے حرکت میں آنے کا نقطہ آغاز ہے میری بات فوراں پروے سینٹری اینڈ ہارڈ ویر والے کی سمجھ میں جا بیٹھی وہ پوری اعتماد لہجے میں بولا جناب میں گھر سے خالی ہاتھ نہیں نکلا ہوں آپ پہلے تو اپنی فیز حصول کریں باقی باتیں بعد میں ہوں گی جملہ مکمل کرتے ہی اس نے اپنی جیب سے چرمی بٹوا نکالا اور اسے کھولتے ہوئے سوالیاں نظر سے میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا بتائیں جناب آپ کی فیز کتنی ہے میں نے اسے اپنی فیز کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ہی کہا فیلحال تم یہ فیز اپنی جیم میں رکھو میں چند باتیں تم پر واضح کر دوں پھر فیز بھی وصول کر لوں گا اس نے چرمی والٹ کو اپنی جیم میں منتقل کیا اور سوالیاں نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کھکار کر گلہ صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے سمجھانے لگا اول تو میں پہلی فرصت میں ملزمہ زاہدہ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہوں گا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ اس کیس کی نویت کیا ہے دویم میں اس وقت تک یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا جب تک ملزمہ کی ماں یا اور کوئی قریبی رشتے دار اس کیس کی پشت پنہائی کے لئے موجود نہ ہو میں نے سانس لینے کے لئے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات مکمر کرتے ہوئے کہا اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ آپ زاہدہ کی ماں ختیجہ کو لے کر میں پاس آ جائیں پھر بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا ہم ابھی سے لے کر آپ کے پاس آتے ہیں انہوں نے بڑے عظم سے بیق زبان ہو کر کہا میں نے اپنی ریسٹ ووچ میں وقت دیکھا پھر کہا اتنی تیز رفتاری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں تم لوگ کے آنے جانے میں اچھا خاصا وقت لگے گا اور اس دوران میں میں اپنا دفتر بند کر کے گھر جا چکا ہوں گا اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جاتے ہی ختیجہ تم لوگوں کو مل جائے اور تمہیں ساتھ یہاں آنے کے لئے تیار بھی ہو جائے اس لئے تم اس کام کو کل کے لئے بچا کر رکھو ویسے بھی فوری طور پر کسی قانونی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے بیق وقت اس بات میں گردنیں ہلا کر اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ میری بات کے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میرے دفتر سے رخصت ہو گئے میں یک نہ شد دو شد جیسی صورتحال سے دو چار تھا غلام مرتضیہ ہی کچھ کم نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ پردیس کو بھی نتھی کر لائے تھا دونوں اپنے خیالات اور انداز میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر وہ ختیجہ کے گھر کے معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے تھے ان کے جانے کے بعد اور رات کو گھر آ کر بھی میں زیادہ تر انہی کے بارے میں سوچتا رہا غلام مرتضیہ کو جہاں تک میں سمجھ پایا تھا وہ ایک دل برداشتہ مایوس اور ناکام شخص تھا اور اس کا سب سے بڑا سبب اس کی بے وقوفی اور اہمکانہ طرز عمل تھا اسے زندگی کو برتنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا اور اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار وہ قسمت و مقدر کو ٹھہراتا تھا جو کہ کسی بھی صورت اس کے دل و دماغ میں انسانی حمدرتی البتہ ضرور موجود تھی اس کے اسی وصف کی بنا پر میں نے اسے اپنے ساتھ نتی کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا چلو وہ جیسا بھی لولا لنگلا چلتا رہے گا اپنے لئے روزی روٹی تو کما ہی لے گا مگر پرویز کا معاملہ مجھے خاصا ٹہلا نظر آ رہا تھا اس کی انسانی حمدرتی کسی اور ہی سمت میں کئی ہاتھ آگے بڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی وہ ہارڈ ویئر اور سینیٹری کی دکان چلاتا تھا مگر خدیجہ وغیرہ سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی اس کے باوجود بھی وہ اپنی جیب سے زاہدہ کا کیس لڑنے کا عظم رکھتا تھا میں نے ان دونوں میں نے ان دونوں میں نے ان دونوں سے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ وہ وقوع والے گھر میں صرف تین افراد رہتے تھے نمبر ایک لیاقت حسین جسے قتل کر دیا گیا تھا نمبر دو سائے تھا جو لیاقت حسین کی قتل کے عظام میں اس وقت تھانی کی حوالات میں بند تھی نمبر تین خدیجہ جس پر اچانک ہی دو طرفہ افتاد آن پڑی تھی اس واضح صورتحال میں اگر پرویز کی یہ خواہش تھی کہ میں زاہدہ کا کیس لڑ کر اسے بے گناہ ثابت کر کے باعثت بری کروالوں تو اس کا مطلب تھا اس کی تمام طرح دلچسپی زاہدہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے وگرنہ اگر صرف انسانی حمددی کی بات ہوتی تو وہ یہی کام خدیجہ کے توسط سے کرتا اور ایسا جذباتی بھی دکھائی نہ دیتا جیسا کہ نظر آ رہا تھا میرے دماغ کی سوئی اسی مقام پر اٹک کر رہ گئی کہ پرویز کا زاہدہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنجیدہ تعلق ضرور ہے تب ہی وہ اسے بے گناہ سمجھتے ہوئے اس کی آزادی کا خانہ ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی بے قراری ساتھویں آسمان کو چھو رہی ہے میں نے اپنے طور پر جو بھی نتیجہ آخص کیا تھا اس کی بنیاد حقیقت پسندی اور منطق تھی میرا دماغ مجھے کسی اور زاویے میں سوچنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا بہرحال وہ اگلے روز ختیجہ کو اپنے ساتھ میرے دفتر تک لانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس معاملے میں مزید روشنی پڑ سکتی تھی ختیجہ کے انٹرویو سے یہ بات کھر کر سامنے آ جاتی کہ پرویز اور اس کی ہمدردی کی حقیقت کیا تھی میں اپنے خیال میں یہی توقع کر رہا تھا کہ ختیجہ ان دونوں کے ساتھ میرے پاس نہیں آئے گی لیکن اگلے روز جب وہ تینوں سیپہر کے بعد میرے چیمبر میں داخل ہوئے تو مجھے حیران ضرور ہونا پڑا اس حیرانی میں ختیجہ کی عامت سے زیادہ اس کی حلیے کا ہاتھ تھا اس کی نکسک کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے بیوہ ہوئے ابھی صرف دو ہی دن ہوئے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی جیسے کسی ڈاکٹر کے کلینک میں یا پھر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی ہو اس کے اس غیر معمولی رویہ نے مجھے بڑی شدت سے چوکنے پر مجبور کر دیا میں نے ان تینوں کے سلام کا مشترکہ جواب دیا پھر جب انہوں نے نششتیں سمال لیں تو میں بقور ختیجہ کا جائزہ لینے لگا اس کے بارے میں میرے اکثر اندازہ غلط ثابت ہوئے میں نے اس کی عمر کے بارے میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ انتیس تیس سے زیادہ کی نہیں ہوگی اور اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ دونوں ہمدردوں کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زاہدہ کی عمر اٹھارہ انیس سال کے قریب ہے اس حساب سے زاہدہ کی ماں کی عمر اٹھائیس انتیس سال کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی تھی لیکن جب ازاں بعد مجھے پتا چلا کہ ختیجہ اپنی زندگی کی چالیس بہاریں دیکھ چکی ہے تو میری حیرت لمحے بھر میں زائل ہو گئی تھی وہ ایک ایسی عورت تھی جسے دیکھ کر اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا وہ اپنی اصل عمر سے کم ازا کم دس سال چھوٹی نظر آتی تھی از ہی علاوہ اس کی صحت بھی ایسی تھی کہ ڈھلتی ہوئی عمر کو چھپانے میں بڑی معاون ثابت ہو رہی تھی پھر اس پر قدرت کی مہربانی سے حسن نے بھی کسی کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لیا تھا پھر اس کی تیاری کے انداز نے اس کیفیاتی تاثر کو فائنل ٹچ لگا کر اسے ایک یادگار شخصیت بنا دیا تھا یہ ساری خوبیاں اور کمال تو رہے ایک طرف مجھے جس پاس سے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا وہ یہ تھی کہ اس موقع پر تو اسے خیال رکھنا چاہیے تھا جو اس نے بلکل نہیں رکھا تھا اس کا یہ رد عمل غیر فطری اور ناشائشتہ تھا جو موقع محل اور حالات کی سنگینی سے محل نہیں کھاتا تھا خدیجہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس کی شخصیت سے بڑے بھرپور انداز میں مطارف ہو جائیں تاکہ بعد میں کسی خلاف معمول بات پر آپ کا ذہن کسی الجن کا شکار نہ ہو ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو خدیجہ نے میری طرح دیکھتے ہو کہا وقیر صاحب ان دونوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے میں تو اپنی بچی کے لیے ایک وقیر سے بات کر آئی تھی لیکن پرویز و مرتضیٰ کی باتوں نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں آپ سے ملنے چلی آئی ہوں پھر وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رسمی سے لہجے میں بولی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ الفاظ کے اعتبار سے اس نے پرویز و مرتضیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ ان سے کہہ رہی ہو میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں آپ چاہیں تو مجھے یہاں چھوڑ کر اور واپس اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں عذابات یہ بات سولہ آنے درست ثابت ہوئی میں پوری طرح خدیجہ کی جانب متوجہ ہو گیا اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا بکیر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کر سکوں جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے یکے بعد دیگرے خلا مرتضیٰ اور پرویز کی طرف دیکھا اور پھر مجھے سوالی انداز میں ٹکنے لگی میں پوراں سے پیشتر اس کی بات کی تہمیں اتر گیا مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہ لگا کہ وہ ان دونوں کی غیر موجود کی میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی یہ بات تو میں نے اس کے روئے ہی سے جھلکتی محسوس کر لی تھی بہرحال اس نے اطمام حجت میں بھی کسی تعمل یا تاقیر سے کام نہیں لیا تھا میں نے جلدی سے کہا کیوں نہیں یہ تو آپ کا حق ہے خدیجہ بیگم پھر میں نے پرویز اور مرتزہ کی جانب دیکھتے ہوئے قدرِ معذرت خواہانہ انداز میں کہا آپ دونوں باہر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھیں کسی مرحلے پر آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو بلوا لوں گا انہوں نے ایک لمحے کے لیے حیرت اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر وہ کرسیوں سے اٹھے اور زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر میرے چیمبر سے نکل گئے ان کے رخصت ہوتے ہی ختیجہ بیگم نے تشکرانہ انداز میں مجھ سے کہا بکیل صاحب بڑی مہربانی آپ نے میری ایک مشکل کو تو ٹالا اس کا واضح اشارہ پرویز اور متضا کی سمتھا اور لہجے سے بے حد بزاری بھی ٹپکتی تھی تہا میں نے احتیاطاً تصدیقی انداز میں پوچھ لیا آپ نے ان دونوں کو پریشانی کہا ہے نا یہ دونوں کسی مصیبت سے کم نہیں ہیں بھوک تہا ٹامیز لہجے میں بولی میں نے تو صرف پریشانی کہہ کر گزارت چلا لیا ہے ختیجہ کی رویہ نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا میں نے ان دونوں کو آپ کے معاملات میں خاصا سنجیدہ اور خلوص پایا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ شکریہ ادھا کرنے والے انداز میں ان کی تعریف بھی کر چکی ہیں پھر میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورہ چھوڑا تو وہ جھٹ سے بولی ان کے خلوص حمدتی اور سنجیدگی کا سبب کچھ اور ہے ہاں ہاں بتائیں کیا سبب ہے میں نے دھیمے لہجے میں اس تفسار کیا وہ تعمل کرتے ہو بولی میرا خیال ہے اس موضوع پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں زاہدہ کا معاملہ فلحال زیادہ اہم ہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نے ہاں میں ہاں ملانے پر اقتفاق کیا وہ گہری سنجیدگی سے بولی وکیل صاحب لیاقت جیسا تیسا بھی تھا بہرحال وہ میرا شوہر تھا اس کی موت کا مجھے افسوس ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ زاہدہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی آپ کسی بھی طرح میری بچی کو بچا لیں آپ نے جب شروع میں یہ کہا تھا کہ میں تو اپنی بچی کے لیے ایک وکیل سے بات کر آئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی زاہدہ کو بے گناہ سمجھتی ہیں آپ کے خیال میں زاہدہ نے لیاقت کو قتل نہیں کیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لیاقت کا قتل ہوا تو ہے میں سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیاقت آپ کا شوہر تھا آپ نے اس کے لیے جیسا تیسا جیسے الفاظ استعمال کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزر رہی تھی پرویز اور مرتضی کی زبانی مجھے جو خبریں پہنچی ہیں ان کی روشنی میں مقتول بہت ظالم اور صفاق شک تھا وہ آپ کو زدو کوپ کرتا تھا اور زاہدہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ مناسب نہیں تھا اسی بنا پر زاہدہ مقتول سے شدید نفرت کرتی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جواب دینے سے پہلے اس نے متعزب زب نظروں سے مجھے دیکھا اور بھولی آپ غلط نہیں کہہ رہے وکیر صاحب ان حالات کے دوران لیاقت کا قتل ہو جاتا ہے ملیس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اور پولیس زاہدہ کو اپنے سوتیلے باپ کے قتل کے اعظام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیتی ہے آپ کی نظر میں زاہدہ اس معاملے میں بے قصور ہے پھر پولیس نے کس بنیاد پر اسے ایک قاتل کی حیثیت سے گرفتار کیا ہے اس سارا معاملہ اس قدر الجا ہوا ہے کہ کوئی بھی شہ اپنی جگہ پر ٹھیری ہوئی دکھائی نہیں دیتی خاص طور پر مرتضہ اور پرویس کی قدر عجیب سا تاثر پیش کرتے ہیں جب تک آپ مجھے اس کیس کے پس منظر سے آگا نہیں کریں گی اور میں حالات کو سمجھ نہیں پاؤں گا اس وقت تک میں آپ کی بھرپور مدد نہیں کر سکوں گا وہ چند لمحات تک ٹرٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی جیسے گی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ قابل و بھروسہ وکیل ہوں یا نہیں پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے سے انداز میں بولی اس کا مطلب ہے یہ کہانی مجھے شروع سے سنانا ہوگی بلکل تب ہی تو صورتحال واضح ہو سکے گی میں نے ٹھوس لجے میں کہا اور اس کہانی میں پرویس اور مرتضہ کے کرداروں کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے اس نے اس پاتھ میں گردن ہلائی جندرہ میں خاموش رہ کر بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کیا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگی آگے بڑھنے سے خبر میں ان حالت و واقعات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ عدالتی کاروائی کے دوران کسی ذہنی علین کا شکار نہ ہوں ان میں بہت سی باتیں مجھے بہت بات میں معلوم ہوئی تھی مگر ربط و ضبط کے تقاضے نبھاتے ہوئے میں انہیں ایک ترتیب سے پیش کر رہا ہوں اسی طرح ختیجہ کے بیان کی بہت سی غیر ضروری باتوں کو بھی میں نے خضب کر دیا ہے مجھے زہدہ کا پاپ ایک ٹیکسٹائل میں کام کرتا تھا مذکورہ ٹیکسٹائل ملک کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس ملک کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بھی نہ تھی ہے اگر نام لے کر اس ملک کا ذکر ہوگا تو پھر اس واقعے کو زیر بحث لانا ضروری ہو جائے گا اور موجودہ کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہٰذا ہم یہی تک رہتے ہیں کہ زہدہ کا باپ مظفر علی ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا مظفر اور ختیجہ میں کبھی بنی نہیں تھی صبح و شام چھٹ چھٹی باتوں پر ان کے درمیان لڑائی چگلہ ہوتا رہتا زہدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور والدین کے تنازے سے اسے بہت ذہنی کوفت ہوتی تھی وہ جب تنہائی میں بیٹھ کر ان کے روائیوں پر غور کرتی تو کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتی تھی کبھی تو وہ دونوں ہی اسے غلط نظر آتے اور کبھی دونوں درست دکھائی دیتے جن معمولی باتوں پر ختیجہ اور مظفر کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ان میں سر فیرست کم آمندنی اور زیادہ خرچ تھا ہمارے ملک کے نفے فیصد گھروں کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے صرف دس فیصد گھر ایسے ہوں گے جہاں آمندنی خرچے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتی ہو مظفر علی مذکورہ ٹیکسٹائل مل میں ایک مشین آپریٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا لہٰذا اس کی آمندنی بھی محدود تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آمندنی میں اس تناسب سے اضافہ نہ ہو سکا جس تناسب سے مہنگائی بڑی تھی اسی لئے مشکلات پیش آرہیں تھی ختیجہ کا رونا اپنی جگہ درست تھا لیکن مظفر بھی اس معاملے میں بے قصور نظر آتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ معاشی افریت کو پچھاننے کے لئے کون سا داؤ آسمائے ایک روز یہی سوال اس نے ختیجہ سے بھی کیا وہ آدھے گھنٹے سے اسی مسئلے پر چونچے لڑا رہے تھے کہ مظفر نے جھلا کر اس سے پوچھ لیا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں